اسلام علیکم جی کیا حال جالے ہمیشہ کی طرح آپ خیر خیر جیت سے ہوں گے اور امید ہے کہ سب خوش ہوں گے تو جی جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میں جن دو ٹاپکس میں نے ذکر کیا تھا ان کے اوپر بات کروں گا تو آج میں بات کروں گا کہ جی ہمارے ہاں لوگ جوب جو ہے وہ کیوں سکیور نہیں کر با رہے اس کی کچھ گینی چونی ملٹیپل جو ریزن ہیں ان میں سے جو چیدہ چیدہ ہیں میں وہ صرف ایکسپلین کر دیتا ہوں اس میں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہے پلٹیکل انسٹیبیلیٹی پلٹیکل انسٹیبیلیٹی کی وجہ سے آپ کے ملک میں نا فوران انویسمنٹ نہیں آتی یا ایون جو آپ کے لوکل لوگوں نے بھی انویسمنٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ نہیں کرتے تو جس کی وجہ سے نیو جوبز مارکٹ میں کریئٹ نہیں ہوتے اب جب تک نیو جوبز مارکٹ میں کریئٹ نہیں ہوں گی نیو آپرچنیٹیز نہیں کھلیں گی تو ظاہری بات ہے نیا جو آپ کا سٹوڈنٹ جو گریجویٹ کر کے آ رہے اس کو نہیں ملے گی جوب انٹیور اور انلیس وہ ریفرنس بیسٹ ہوگی یا ٹوٹلی جو ریکوائرمنٹ ہے بلکل اس کی بیسٹ پہ ہوگی اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو ریجٹ کر دیا جائے گا اچھے اسی طرح ایک اور جو وجہ ہے وہ ہے لیکک آف اویرنس کے جوب نکلی بھی ہے کہ نہیں نکلی اب کیونکہ موسٹلی اگر آپ دیکھیں تو جو گورنمنٹ جوبز ہیں ان کا تو آپ کو نیوز پیپر کے اندر کوئی نہ کوئی ایڈ آپ کو کہیں ان کی اپنی سائٹ پہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ اچھا جی یہ جوبز مارکٹ کے اندر آئی ہیں لیکن آپ اس کے علاوہ اگر پرائیوٹ دیکھیں کیونکہ پرائیوٹ آرگنیزیشن بہت زیادہ ہیں تو ان کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جی اچھا جی جوب آئی بھی ہے کہ نہیں آئی اب اس میں آپ کا جو بندہ ہے سمجھ لیں کہ جو کسی بھی ریلیٹیف فیلڈ میں آپ نے جانا ہے اگر آپ اس کے ساتھ کونٹیکٹ میں ہے تو آپ کو پتہ لگے گا یا آپ جس کمپنی میں انٹر ہونا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ کسی کے ساتھ کونٹیکٹ میں رہے ہیں تو آپ کو پتہ لگے گا سپیسیفکلی ان کا پیج چیک کریں ان کے لنکڈنگ پروفائلز چیک کریں اور ڈیفرنٹ سائٹ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کمپنی کی جوبز جو ہیں وہ پوسٹ ہو سکتی ہیں ان کو ریگلرلی ویزٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھے جوبز نہیں کر رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کے چانسز ہائر ہونے کے بڑھیں گے اچھا تھرڈ جو میں وجہ بتانے جا رہا ہوں یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کو میں دو طریقے سے میکس کروں گا کہ ایک آپ کا انٹرسٹ اور دوسرا مارکٹ کی ڈیوانڈ دیکھیں اگر تو آپ نے کوئی ایسی ڈگری یا سکل پکڑی ہے جو کہ اس وقت مارکٹ میں ضروری بھی ہے مارکٹ کو بھی ضرورت ہے اور اس میں آپ کا انٹرسٹ بھی ہے تو یہ سمجھ لیں سونے پر سوا گیا اس سے زیادہ اچھا کچھ ہوئے ہی نہیں سکتا کہ اگر آپ کوئی ایسی چیز مارکٹ کے اندر لے کے جا رہے ہیں جو آپ کو جس کا آپ کو کام کرنے کا مزہ بھی آتا ہے اور مارکٹ میں اس کے ڈیوانڈ بھی ہے تو مطلب آپ پرفارم بھی بہت اچھا کریں گے اور آپ کو ورث بھی ہے جو آپ کہیں گے کہ یار واقعی کام کرنا مجھے اچھا لگ رہا ہے اور مجھے جو میری سیلری بنتی ہے وہ مجھے مل رہی ہے تو اس سے اچھا اور کچھ نہیں ہو سکتا اب بہت سارے لوگ ہیں ڈیفرنٹ ڈگریہ کر لیتے ہیں جیسے ایک زمانہ ہے تھا کہ جسے دیکھ لیں بی بی اے کے اندر گھوس رہا ہے وہ مارکٹ میں اتنا بی بی اے ہو گیا ہے کہ بی بی اے کی ورث ہی ختم ہو گئی اب بی بی اے ڈگریہ پوری نہیں تھی لیکن اتنے زیادہ لوگ ہو گئے کہ بی بی اے کی آگے مارکٹ میں اتنی ڈیمانڈ نہیں تھی تو وہ ڈگریہ پیچاری پھٹ کے رہ گئی اب اسی طرح آپ دیکھیں تو کچھ سالوں پہلے اے سی سی اے کا بھی یہ ہی آل ہوا تھا کہ جسے دیکھیں اے سی سی اے کر رہا ہے جسے دیکھیں اے سی سی اے کر رہا ہے اب اے سی سی اے کرنے والے مارکٹ میں اتنے زیادہ آگے کہ مارکٹ میں اے سی سی اے کی ویلی ہوئی نہیں رہی اس کے کمپیریٹیو لی آپ سی اے اور آئی کیپ والوں کو دیکھیں کہ انہوں نے جو آئی کیپ جو ایک باڈی ہے جو سی اے کو گورن کر رہے پاکستان میں وہ بڑی سیلیکٹیو تداد میں لوگ جو چارٹرڈ اکاونٹٹ سے وہ نکالتے ہیں جس سے مارکٹ کے اندر سی اے کی ڈیمانڈ بھی بنی رہتی ہے اور سیلری بھی اچھی ملتی ہے اور جو سی اے کلیر کرنے والا بندہ ہے اس کے پاس بھی واقعی کام کے سکل ہوتی ہے تو یہ کچھ وجہات تھیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاں لوگ جوب سیکیور نہیں کر پا رہے تو ان تین پوائنٹس کے اوپر لازمی فوکس کریں تو باقی دیکھیں جی آپ ٹرائے کریں اپلائے کریں بار بار کریں ہمت آپ نے نہیں ہارنے دیکھیں بات وہی ہے دیر سفیر ہو جاتی ہے اور اللہ کے ہاں بھی دیر ہے دیر نہیں ہے تو آپ نے امید نہیں چھوڑنی آپ انشاءاللہ اپلائے کریں انشاءاللہ آپ کو کچھ بہتر ملے گا اور سوچ کریں ایک جگہ ٹک کے نہ بیٹھے رہے جوب کو سوچ کریں سوچ کرنے میں آپ کو سب سے اچھا فائدہ ملے گا تو آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملقات ہوگی تب تک کے لئے خیال رکھیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ